بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے سیف آپ کے لیے یہ جو آنے والا مہینہ ہے سپٹیمبر کا یہ آپ سب ایک سمجھ جائیں کہ قوموں کی زندگی میں کبھی کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ اپنے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا اپنے خاموشی سے سننا ہے کہ پاکستان میں پجہتر سالوں میں یہ پہلی دفعہ ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر سکے اس کے لیے جس طرح پاکستان کی تحریک میں پاکستان کے نوجوانوں نے اور پاکستان کی تب کی خواتین نے جو انہوں نے تب جد و جہد کی اس کی وجہ سے آج ہمارا ملک انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی میں نہیں گیا اس جد و جہد کی وجہ سے آج کم از کم ہمارے اوپر کوئی مسلط نہیں کیا گیا سوائی یہ چوروں کا ٹولہ تو میرے پاکستانی سنو ذرا نوجوانوں سنو ذرا اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے ملک کو حقیقی طور پہ ازاد کیا جائے اور اس کا اس کا مطلب آپ نے سب نے سمجھنا ہے کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ سپٹیمبر کے مہینے میں آپ نے کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے تبلیغ کرنی ہے یہ جو وقت ہے یہ ایسا وقت کبھی قوموں کی زندگی میں بار بار نہیں آتا یہ ہے وقت کہ ہم اپنے ملک کو ایک خوددار ایک غیرت مند قوم بنا سکتے اس کے لیے مجھے آپ سب کی ضرورت ہے اور میں میں چاہتا ہوں آئے سیف میں یہ چاہتا ہوں کہ کیمپس لگائیں یونیورسٹیز میں کالجز میں لوگوں میں تبلیغ کریں دیکھیں ازادی کی جب آپ جد و جہد کرتے ہیں یہ سیاست نہیں ہوتی یہ عبادت ہوتی ہے جو قائد عظم ان کے ساتھ اس ملک کے نوجوانوں نے جب جد و جہد کی ازادی کی تحریک کی لیے تو وہ سیاست نہیں تھی وہ عبادت تھی کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے کہ جب وہ کہتا ہے جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ تو آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا آزادی کی تحریک عبادت میں شامل ہے یہ جب مجھے کہتے ہیں کہ آپ سیاست نہ کریں اس وقت سلاب کے اندر لوگ بڑے متاثر ہیں میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ سلاب کے متاثرین وہ بھی ذمہ داری ہے ان کے لئے انشاءاللہ سب سے زیادہ کام کروں گا میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اور ڈیزل سے تو واقعی زیادہ کام کروں گا انشاءاللہ بس بس سنے سنے اس کے علاوہ میں اپنی آزادی کی تحریک کے لئے بھی بربور طریقے سے کام کروں گا اور آپ نے سب نے میری مدد کرنی ہے اس میں کیونکہ آزادی آپ کی ہے آزاد آزاد قوم کی بڑی پرواز ہوتی ہے غلام تو صرف اچھے غلام بنتے ہیں صرف ایک آزاد قوم اقبال کی شاہین بنتے ہیں جو پرواز اوپر کرتے ہیں تو ہم نے آزاد پہلے تو ہونا ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہو کوئی بیرون ملک باہر بیٹھ کے ہمارے ملک کے اوپر چوروں کو مسلط نہ کرے ہم اپنے فیصلے کریں ہم فیصلے کریں ابھی نہیں ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر ہمیں روز سے سستہ تیل ملتا ہے اور لوگوں پر مہنگائی کا بوجھ کم کرتے ہیں تو ہم روز سے تیل لیں گے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کسی کی جنگ میں ملوث نہیں ہونا چاہیے ہمیں کوئی اجازت نہیں دیلی چاہیے کہ ہمارے ملک کے اوپر سے ڈرون جا کے کسی اور ملک کے اوپر حملہ کریں کیونکہ ہم امن میں لوگوں کے ساتھ ہیں جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں کیونکہ امریکہ کی جنگ میں اسی ہزار ہمارے لوگ مارے گئے قربان کیے گا امریکہ کے لیے ہم بالکل کسی کی جنگ میں شامل نہیں ہیں وہ تب ہوگا جب فیصلے پاکستان کے پاکستانی کریں گے یہ امریکہ کے غلام یہ جو چور ہیں تو ان سے ازاد ہونا ہے سب سے پہلے ان سے ازاد ہونا ہے اور دوسرا ہم ایک ملک میں انصاف کی جنگ لڑھ رہے ہیں جس کو کہتے ہیں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی یہ جو اوپر بڑے بڑے ڈاکو چوری کرتے ہیں اور پھر بلیک میل کر کے این آر او لے لیتے ہیں گیارہ سو عرب روپے کا ان چوروں نے آت کے ساتھ ہی اس ملک کے اوپر ڈاکہ مارا ہے گیارہ سو عرب روپے کے کرپشن کے کیس تھے آتے ساتھ ہی انہوں نے امینڈمنٹ پاس کی اسیمبلی میں اور گیارہ سو عرب روپے جو اس قوم کا چوری ہوا تھا انہوں نے ماف کروا لیا تو ہماری جنگ قانون کی ہے ہم اس ملک میں وہ قانون چاہتے ہیں جو طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون بنے طاقتور جب طاقتور چوری کرے تو اس کے اوپر بھی کاروائی ہو جس طرح کے کمزور چوری کرے یہ نہیں کہ کمزور جیل میں جائے اور طاقتور کو ہمارا قانون انصاف کے کٹیرے میں نہ کھڑا کر سکے یہ ہم قانون نہیں چاہتے ہم انصاف چاہتے ہیں اور اور یہ یاد رکھیں انصاف انصاف لوگوں کو ازاد کرتا ہے جس ملک پہ انصاف ہوتا ہے لوگ ازاد ہوتے تو یہ جو ہماری ازادی کی تحریک ہے اس پہ قانون کی حکمرانی اس کے لیے ہم نے پوری جد و جہد کرنی ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے کرنا ہے آپ نے کالیجز میں جانا ہے یونیورسٹیز میں جانا ہے تیار کرنا ہے لوگوں کو بتائیں تیار ہو آپ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے پانچ کو پانچ سپٹیمبر کو ہماری میمبرشپ کیمپین ہے آئی ایس ایف نے پانچ سپٹیمبر کو یونیورسٹی اور کالیجز بے میمبرشپ کیمپین کر رہی ہے آپ نے آپ نے صحیح معنی میں میری ٹیم بن کے تیار کرنا ہے نوجوانوں کو کیونکہ انشاءاللہ میں آپ کو میں آپ کو کال دوں گا سارے میرے یونیورسٹی اور کالیجز کے نوجوان تیاروں جب میں آپ کو کال دوں گا آپ نے میری کال پہ ازادی کی حقیقی ازادی کی تحریک میں آپ نے نکلنا ہے باقی انشاءاللہ کل میرا سرگودہ میں جلسہ ہے اور اس جلسے میں اس جلسے میں باقی مزید باتیں کروں گا کہ اپنی قوم کو تیار کروں گا حقیقی ازادی کے لیے اور ہماری آئیس آئی آئیس ایف کی ہماری جو جنونی ہماری خواتین ہے آپ نے بھی پورا کام کر رہا اور لوگوں کو کٹھا